بیرسٹر اتزاز احسن کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بیرسٹر اتزاز احسن میرے ساتھ ہیں وہ نام درہمیں سخنے میرے ساتھ ہیں اور وہ وجہ صحت جو ہے تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر مالج نے کہا ہے کہ آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی تینشن نہیں 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 تینشن نہیں لینی ہے اور یہ تینشن کا کام ہے کیا مستقبل قریب میں اتزاز احسن بھی پی ٹی آئے جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں تو میں نے تو پشرا بھابی کو کہا کہ آپ لڑے اگر محترم اتزاز احسن تھوڑا ان کو مالج نے ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے ان کا بیٹا لڑے یا جو دشرا بی پی لڑے میرے خیال میں یہ جب کیا گرین سینل دے دیا گیا ہے اتزاز احسن صاحب کی پارٹی کی معاملات چلا رہی ہے چرمنٹو بڑی سر گوہ رہے ہیں پنجاب سے پنجاب سے کنونس لیڈ کرنے گرار ہیں پنجاب سے کنونس لیڈ کریں گے ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور دوسری بات یہ یہ پاکستان کی بقائیسی میں ہے پاکستان کی جو ہے جمہوریت کا بقائیسی میں ہے اگر آپ آئین سرزمینے بے آئین بنا دی ہے تو اس کو آئین کی بہاری ہونا چاہیے قانون کی بالہ درستی ہونی چاہیے جمہور یعنی عوام سے محبت کرنا سیکھے عوام کو حقوق دے ان کو حق کے حکمرانی دے اور درستی ماں سے پیار کریں میرا یہی ایجنڈا ہے اس لیے جو بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا لا محالہ میں ان کے جو ہے بلکل نمبرداز ماں ہو کے کھڑا ہوں میں نے یہ کہ پانچ چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت عزت ذلت رزق یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لی ہے اقتدار کا خدا بنا لی ہے جبر کا خدا بنا لی ہے دولت کا خدا بنا لی ہے ہم پجاری بن گئے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہم ہمارے ایمان متضال بنے ہیں ایمان کی طاقت جو ہے آپ اللہ کی رسی کو مضبطی سے خوف ہو جاتے ہو سو اللہ نے بچانا ہے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے بلاول بٹو کے اکامات تو آپ نہیں مانتے تھے تو آپ بیرستر گوھر علی کے اکامات مانیں گے یہ دیکھیں اکامات نہیں ہوتے یہ کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعتیں بھائی یہ ایک برابری کا پیار محبت کا اور یہ مشترکہ فیصلوں کا جو ہے یہ عمل ہوتا ہے اس میں کوئی جو ہے بوس نہیں ہوتا ہے کسی کا حکم نامے والی بات نہیں ہوتی ہے یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ذرا سیاسی جماعت کو سمجھ دی رہے ہیں بارستر گوھر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بطور چیئرمن بہت ڈیسنٹ شخص ہے ایک اچھا غیر متنازہ شخصیت کا عامل ہے اچھا لائل بفادار ہے اچھا وکیل ہے باقی وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں تو صرف خان کے جو ہے عمران خان کی جو ہے ایک خانہ پوری کے لیے موجود ہوں دیکھیں یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہمارا یہ مقتدر حلقوں کا یا ہماری جو یہ کچھ طبقے ہیں ان کا ہمیشہ یہ علمیہ رہا ہے پہلے انہوں نے کہا مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف جنرل پرویز مشرف نے ہم نے چاروں ساری رات بیٹھ کے چار پیز بنا کے ان کی انہا کو تصکیم کر دی مقدوم امین فہیم صدر بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے راجہ پرویز شرف تیک ری جنرل بن گئے مہترم نواز شریف پہلے بائیکارٹ کرنا چاہتے تھے ہم نہیں مانے بی بی نہیں مانی بائیکارٹ پر تو پھر انہوں نے اپنا جعوید حاشمی کو اپنا صدر بنا لیا مسلم لیگ نون کا اور راجہ جو زفر الحق صاحب وہ چیئرمن بن گئے جبکہ خود مہترم نواز شریف صاحب وہ مافیاں مانگ کے اور سرور محل میں ملک دس سال کا مہتہ کر کے چلے گئے ان کی انہا کو تسکین ہو گئی اب بھی یہی ہوا کہ عبران خان کا اس پہ نہیں ہونا چاہیے تو چلے ٹھیک ہے آپ کی انہا کی تسکین ہو گئی تو اب جو ہے بیرسٹر جو ہے گوہر علی خان میں اور اس کے چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے لیکن کیا کبھی کبھی جو ہے مخدوم امین فہیم صاحب نے پارٹی چلائی تھی کبھی جعوید حاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی تھی انہوں نے سائیکل سے لے کر انہوں نے جو ہے نشان شیر کا لے لیا ہم نے تلوار سے نشان جو ہے لیر کا لے لیا چلے ان کی تسلیح اور تسکین ہو گی سو اس لیے اس میں جو بھی مائنس ون کبھی بھی فارمولا نہیں چلتا ہے یہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے اس وقت اگر بے نذیر تھی یا نواز شریف اپنے مسلم لیگ نوم کے اس وقت جو ہے عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کا وجود ہی نا پید ہے خوزن صاحب بریسٹر گوھر تو کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچ بچار کریں گے تو کیا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے نہیں میری میں میری کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے میری کمٹمنٹ صرف ملک کے ساتھ ہے میری کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے میری کمٹمنٹ رول آف لاغ کے ساتھ ہے اور جمہور کے ساتھ ہے دھرتی ماں کے ساتھ میں آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے کیا ڈیسائیڈ ہو چکے آج میری ملاقات ہیں عمران خان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں مجھے سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو میں وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاءاللہ سینہ سپر ہو کر باہر آگئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دیا اب اگر جب بین ازیر بھوٹو نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹا انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں وقالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں عبادت سمجھ کے میں نے وقالت کی ہے عبادت سمجھ کہ میں نے سیاست کیا تو اس لیے لیکن بی بی نے بزاخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہیں اور آپ نوٹ سینگ نو تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا آپ کو کر رہی ہے تو میں سینٹ میں دو دفعہ آیا تو بھارکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو ماننا یہ سننا پڑتا ہے منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے بھکلا اور خیبر پختون کا کے بھکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ میں نے وہ ہائی پورٹ میں ریڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ وہ محسن نکوی کی بھانجی ہے بھانجی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیر ٹیکر نہیں چیر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے آہ جے بابا سلاسل کیا اور ان کو جو چار دن ان کو جیل میں جو تکلیف کی گئی انہوں نے بھو کر تال کی اور ان کو کوئی سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر آہ جو کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پجاب میں اور رہور میں ہوتے ہوئے باہر میں میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کرے گا اچھا انتفاق پنجاب سے کنونسلز لیڈ کرنے جا رہے ہیں خوزہ صاحب آپ تو آج آئی میں شامل ہوگا ہے سر پارٹی فیصلہ کرے گی آپ کو بتا دے گا سر بکلہ تنظیمیں الیکشنر مرتبی کرانے کے حوالے سے مرتب یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشنز کو مؤخر کروانے کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیل ہے اور سلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے التوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے لیکن سپریم ہو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور آدم ندیر سارٹ کے ذریعے انہوں نے باہر کانسلز کو اور باہر اسوسییشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی ایک سیٹ کے ہوئے ہیں حافظ آباد سے خود جو ہے آدم ندیر سارٹ صاحب ہیں اور جیلم کی دو سیٹیں کے ہوئے ہیں او بھائی یہ چیز ہے تو آپ کل نالش کریں لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجئے گا موخف نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائیک آٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو آبے ہاں بائیک آٹ کریں ابھی امران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں کن امور پر گفتگو کریں گے آپ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں ہوتی ہیں خوزر صاحب کہتے ہیں داکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جاری خان صاحب سے ہم نے ٹکٹوں کے اوپر بات کرنے کا شہیب شہید صاحب نے نے اس کے اوپر پریس کارٹ پر کی کی اور ایک آہ ترخواست بھی الیکشن کنٹبیشن کو دی ہے سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جاری تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکے ظاہر ہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوئی تاوے بلے جانے کی کام زبانی بس کار سکتے ہیں لگا نہیں جارries پڑا اب اب بد Ehn